اسلام علیکم ویلکم تو پولٹری ایڈیاز الحمدللہ جی مرگیوں نے لاسٹ ویک سے انڈہ دینا شروع کر دیا ہوگا ہے تین مہینے اور دس دن کی تھی مرگی جس دن اس نے پہلا انڈہ دیا تھا اور آئے تین مہینے اٹھارا دن کے ہوگئے ہیں بڑڈز اور الحمدللہ جی ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انڈوں کی تداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور انڈوں کا وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ چلیں آپ لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو جائیں کہ پہلے دن جو ہے وہ انڈے کا سائز کیا ہے انڈے کا وزن کتنا ہے اور کتنی مرگیاں انڈے دیتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی بار ساری مرگیاں انڈہ دینا نہیں شروع کر دیتی سٹیپ بائی سٹیپ کچھ مرگیاں پہلے شروع کر دیتی ہیں کچھ بعد میں شروع کر دیتی ہیں بڑ انشاءاللہ تعالیٰ وہ شروع ہو جاتا ہے انڈہ دینا تو یہ ماشیل آرہم صاحب انڈے کولیکٹ کر رہے ہیں جی جیسے یہ کولیکٹ کرتے ہیں تو آج تین مہینہیں اور اٹھارہ دن ہوگی اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا ٹوٹل کتنی انڈے جو ہیں وہ کولیکٹ کیے ہیں آج ٹھیک ہے اور کتنی مرگیاں جو ہیں جنہوں نے آج پہلا انڈہ دیا ہوگا ہے فار شور اس میں سے انڈوں کی جو وہ پراؤگریس ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے مرگیوں کو فیڈ کونسی دے رہے ہیں مرگیوں کو انوارمنٹ سپیشلی اس سیزن میں یہ جون کا مہینہ چر رہا ہے اس موسم میں آپ نے کونسا ایسا جو ہے وہ انوارمنٹ دینا ہے اور سپیشلی جب آپ لوگوں نے مرگیاں گھر کی چھتکیوں کو رکھی ہوئی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں ان چیزوں کا دورمدار ہوتا ہے مرگی کی پراؤگریس کی اوپر تو انشاءاللہ میں نیکس ور ڈسکس کروں گا مرگیوں کو خراغ کونسی دی جاتی ہے اور کس طرح سے دوسری آرگانک فیڈ بھی میں دے رہا ہوں ان کو تو لیں جی جناب ماشاءاللہ سے چودہ انڈے ٹوٹل جو ہیں وہ کلیکٹ ہوئے ہیں اوپر سے اور اب ان کا ویٹ شروع کرنے لگے ہیں جی پہلا انڈا ماشاءاللہ تیس گرام کا نکلایا this is for sure کہ یہ پہلے دن کا انڈا نہیں ہے یہ 37 گرام very good یہ ویٹ کرنے کا پرپس کیا ہے ویٹ کرنے کا دو مقصد ہیں ایک تو مجھے یہ تھا کہ کتنے دنوں کا انڈا 50 گرام میں جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے بریڈ لینی ہے تو انڈا جو 50 گرام کا ہو گیا تو ایک اٹھگری کا چوزہ جو ہے وہ نکلے گا اس سے نیچے آئے گا تو بیک اٹھگری چوزہ کمزور ہوگا اگر آپ نے اچھا لینا ہے تو میری suggestions یہ ہی ہے 50 گرام کے نیچے کے انڈے ان کو آپ جو انکوبیٹر میں نہ لگائیں ٹھیک ہے تو 50 گرام 55 maximum یہاں پہ اس کی رینج رکھیں اور اس سے اوپر اگر 60 65 اور 70 کے قریب جاتا ہے تو وہ بھی انڈا جو ہے وہ ڈبل زردی کے chances ہوتے ہیں اس میں تو اس سے بچہ نہیں نکلے گا تو یہ جی آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ سے ویٹ ہو رہا ہے ایک ایک انڈے کا یہ 22 گرانز کا ہے میرے خیال میں یہ دوسرے دن کا یا پہلے دن کا یہ بھی انڈا ہوگا فار شور کیونکہ نورملی اس کا ویٹ جو ہے وہ یہ ہی ہے 20 گرام سٹارٹر انڈا 30 گرام کا آگیا تو سر انشاءاللہ تعالی میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ فیڈ کے اوپر ہوگی ان کو کونسی فیڈ دی جاتی ہے پہلے دن کونسی فیڈ دی گئی ہے ان کو پڑھے ہفتے کونن سی دی گئی ہے پہلے مہینے کھونسی دی گئی ہے دوسرے مہینے اسے بعد تیسرے مہینے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کس طرح سے mnie نے رکھا ہے وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس کے بعد ان کو آرگینک فیڈ کونسی دی گئی ہے اور ان کو وہ صبح شام باہر نکالا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں corte میں ق�� conson stopping ہے ہے وہ کونسی فیڈ کتنی بار ایک دن میں دی جاتی ہے اور کس طرح سے فیڈ دی جاتی ہے اور فیڈ کے ساتھ اور کون کونسی ایسی چیزیں ہیں جس سے یہ پروگریس آ رہی ہے thank you so much for your watching video میں انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملوں گا اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ